اللہو 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 کاشانہ بسیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محرومے بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک جو کہ مقاقل کی کتاب ہے اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پارٹ نمبر فورٹین پر پہنچ گئے ہیں اور اس پارٹ پر ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے ہر کی سختی اور کاروان حسینی علیہ السلام کا تعقب آئیے مل کر پڑھتے ہیں اور یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ریڈنگ میں کربلا میں کر رہی ہوں یہاں زیارات پر آئے ہوئی ہوں اور یہ کتاب میں ساتھ لائی تھی کچھ ریکارڈنگز ایسی ہوں گی کہ جو میں یہاں کربلا سے ہی کروں گی اور جو اس کے بعد رہ جائیں گی وہ پھر پاکستان پہنچ کر اس کو مکمل کروں گی لیکن یہ کہ جو ریکارڈنگز یا جو حصے میں کتاب کی یہاں کربلا میں پڑھ رہی ہوں وہ پڑھتے ہوئے میرے دل کی جو کیفیت ہے یہ میری زندگی کا ایک بہت مختلف تجربہ ہے کہ میں مقاتل کتاب پڑھ رہی ہوں کربلا میں اور اس کو پڑھتے ہوئے اکثر جو کہ آواز میری بھر راج آتی ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آنسوں کو کنٹرول میں رکھوں لیکن جب بالکل خوابوں میں نہیں رہتا تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہیں ایسا محسوس ہو کہ میرے الفاظ کے ادائیگی میں کوئی فرق آ رہا ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے آنسوں کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے کتاب کا ایک لفظ آپ تک بہتر سے بہتر انداز میں پہنچا سکوائیے باقیدہ ریٹنگ کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے ہر کی سختی اور کاروان حسینی علیہ السلام کا تاقوب لکھا ہے کہ تاریخ آسم الف این سی میم تاریخ آسم کوفی کے ترجمے بیان ہے کہ جب ہر کے لشکر نے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے ہر سے پوچھا کہ ہماری مدد و نصرت کے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو ہر نے کہا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے حضرت علیہ السلام نے جنگ کا سنا تو بے ساختہ کالہ لبالا قوت اللہ باللہ لالی العظیم جب نماز زہر کا وقت ہوا تو حضرت علیہ السلام نے حجاج بن مسروق میم سین ریوہ و قاف سے ازان کا فرمایا ازان ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے ہر سے فرمایا کہ تم اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤ اور میں اپنے اصحاب کو یا تم بھی میری اقتداء میں نماز پڑھو گے تو ہر نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام ہی کی اقتداء کریں گے حجاج نے اقامت کہی اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی جب نماز سے پارک ہوئے تو انہیں اٹھے اور تلواروں کو زمین پر پٹک کر اسے تکیہ بنایا اور ایک خدبہ دیا پہلے حمد خدا اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر فرمایا کہ اے لوگو میں تم سے معذرت کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہوں میں اس شہر کی طرف آیا ہوں تو اس لیے کہ تمہارے خطوط آئے تھے جن میں استداء تھی کہ آپ علیہ السلام جلدی آئیں اور ہمیں ہدایت کریں اور میرے پاس کوفے کے معروف لوگ فلا فلا وفوت کی صورت میں آتے رہے اور یہی کہتے تھے کہ ہمارا امام نہیں جلدی کوفہ آئیں جب آپ علیہ السلام آئیں گے تو خدا ہماری پریشانیہ ختم کر دے گا اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ اگر تم اس قول اور واضح پر قائم ہو تو میں اس پر آیا ہوں اور اگر تمہیں اعتماد دلاو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں اور اگر اپنے قول اور احد سے منحرف ہو گئے ہو اور آنے کو نا پسند کرتے ہو تو میں کوفہ نہیں آتا اور واپس مکہ چلا جاتا ہوں اب آگے لکھا ہے کہ کوفیوں کی اکثریت نے سر نیچے کر لیے اور خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور نے کہا کہ مجھے خیمے میں لے جاؤ خیمے میں بیٹھا سوچ رہا تھا امام حسین علیہ السلام سامنے کھڑے تھے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے ہر شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اسی حالت میں ایک شخص کوفے سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط اور کے نام لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ جب میرا یہ خط پڑھ لے تو حسین علیہ السلام ابن علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی یوں حفاظت کرنا کہ ان سے دور نہ ہونا اور انہیں میرے پاس لے آنا ہے خط کے قاسد کو میں نے حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جب تک تم میرے فرمان پر عمل نہ کرو گے وہ تم سے جدہ نہیں ہوگا آئیے اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے جب یہ خط ہر کو ملا تو اپنے اصحاب کو بلایا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا خط آیا ہے جس میں مجھے یہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ میں نے اسی معاملے میں بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات یا کام نہیں کرنا کرتا جس سے حسین علیہ السلام ناراض ہو جائیں میں اس مسئلے پر پرشان ہوں حر کے اصحاب میں سے ایک شخص ابو الشاخہ ہجہ کرتی ہوں ایک شخص ابو الشاسہ علف بیوہ علف لام شین این سی علف اور حمزہ نے عبید اللہ بن زیاد کے قاسے سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے کیا کام لائے ہو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اس کی بیعت کی وفا کی ہے اور اپنے امیر کا خط ہر کے نام لیا ہوں ابو شاسہ ابو وہی نام ہے یہ علف بیوہ علف لام شین این سی علف حمزہ ابو شاسہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تو نے اس امام عبید اللہ بن زیاد کی اطاعت کی ہے تو خدا کی نافرمانی کی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت نے فساد بھر دیا ہے اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر ڈال لی ہے تیرے اس امام کی حیثیت اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے سورہ قصص کی آیت نمبر فورٹی ون کہ وہ بھی امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا کوئی مدد کار نہ ہوگا انورٹیڈ کوما کلوز یہ ہم نے سورہ قصص کی آیت فورٹی ون کا ترجمہ پڑا پھر لکھا ہے کہ ان کی یہ باتیں جاری تھی کہ نمازِ اصر کا وقت ہو گیا امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کو نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر کڑے ہو گئے اور ہم دو سنہ کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں ہم تمہارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت ہیں یہ گروہ بنی امیہ جو تمہارے شہر میں امارت اور بلایت کر رہا ہے ہم اس سے کئی درجے بہتر ہیں اگر تمہارے اندر خوفِ خدا ہو اور ہمارے حق کو پہچانو تو خدا تم سے راضی ہوگا اور اگر ہمارے کوفے میں آنے کو نا پسند کرتے ہو یعنی خطوط اور وفود کی ذریعے آنے کا وعدہ سے وفا نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں تمہیں میں اور کوئی تکلیف نہیں دیتا صرف اتنا کہو اور واضح کہہ دو تو میں ابھی واپس مکہ چلا جاتا ہوں ہر آگے آیا اور کہا کہ آپ نے دو مرتبہ خطوط اور وفود کا ذکر زبان مبارک سے کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ کس قوم نے خطوط لکھے اور کس قبیلے کے وفود آتے رہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام اقبہ این قاف بے ہے اقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ خطوط کا تھیلہ لاؤ وہ خطوط کا بھرہ تھیلہ لیا اور امام اور اور زمین پر پلٹ دیا لشکر حر کے معروف لوگ آئے خطوط کے عنوان دیکھے اور حر نے بھی دیکھے اس کے بعد حر نے کہا کہ ہم اس قوم سے نہیں ہیں جنہوں نے خط لکھے ہیں اور عبداللہ بن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کریں اب یہاں پر آگے یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن جب سامنے تحقیق جب کتاب میں چل رہی ہوتی ہے تو ایک ہی واقعہ مختلف انداز میں اور مختلف حوالوں سے پیش کیا جاتا ہے یہ آگے پڑھتے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں ابھی تک مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا اور پھر فرمایا کہ اپنا کارمہ تیار کرو ہم جلتے ہیں یہ کون ہیں ہمارا راستہ روکنے والے یہ کون ہوتے ہیں ہمارا راستہ روکنے والے اب آگے لکھا ہے کہ جب عورتوں اور بچوں کو پالانوں میں بٹھا دیا گیا اور باقی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے لگے تو ہر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا امام حسین علیہ السلام نے تلوار لہ راتے ہوئے فرمایا اے ہر ابن یزی اب یہ جو ابن ہے وہ مٹا ہوا ہے اور نے لکھا کہ اے ہر اس کاروان کو کیوں روکا ہے جانے کیوں نہیں دیتا تیری ماں تیرے غم میں روئے اور نے کہا کہ اے فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے تلوار سے جواب دیتا لیکن آپ علیہ السلام کی ماں اور آپ علیہ السلام کے باق کی عظمت کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ اب میں آپ علیہ السلام کو ضرور ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری بات کو نہ سوچتا ہوں اور نہ تمہارے ساتھ آتا ہوں پھر تم کیا کروگے غر نے کہا کہ اگر اس کام میں میری اور میری اصحاب کی جان جاتی ہے تو آسان ہے لیکن آپ علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس ضرور لے جاؤں گا پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غر اپنے لشکر سے اکیلا باہر آجا میں بھی اپنے لشکر سے باہر آجاتا ہوں ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو لوگوں کو تمہاری سرداری سے رہائی حاصل ہو جائے گی خور نے کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے نہیں بھیجا بلکہ اس نے بلکہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام سے جدہ سے جدہ نہ ہوں یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دوں خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسی سخت بات کہوں ایسا یا ایسا کام کروں کہ جس سے آپ علیہ السلام نراض ہو جائیں لیکن کیا کروں معمور ہوں اور معمور معذور ہوتا ہے اور معمور معذور ہوتا ہے کیا کروں اس جماعت یعنی بنی عمیہ کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کے حکم سے آپ علیہ السلام کے سامنے آگیا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ بروز محشر تمام انسانوں اور جنوں کو آپ علیہ السلام کے جدہ امجد کی شفاعت کی احتیاج ہوگی اگر نہ عضو بللہ ایسی حرکت کروں کہ جو آپ علیہ السلام کے رجیدہ ہونے کا باعث ہے بنے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے اگر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کے لے جاؤں تو پھر کبھی کوفے میں نہ رہوں گا دنیا وسیع ہے کسی اور مقام پر سکونت اختیار کر لوں گا اور یہ اس سے بہتر ہے کہ روز قیامت آپ کے جدہ امجد کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام معروف راستے کے علاوہ کسی غیر معروف راستے سے سہراؤں میں سفر جاری رکھیں اب آگے لکھا ہے کہ میں ابن زیاد کو آنکھوں آنکھوں میں دوبارہ پڑھتی ہوں میں ابن زیاد کو لکھوں گا کہ حسین علیہ السلام کسی اور راستے سے چلے گئے تھے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تک تک مجھے آپ علیہ السلام کے جدہ امجد کی شفاعت کی امید باقی رہے پھر آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اپنے اوپر رحم کرے اور کوفے نہ جائے حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر کیا تم جانتے ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اس لئے بار بار کوفہ جانے سے روکتے ہو حر نے کہا ہاں اے فرزند رسول علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں بھی ذرہ بھر شبہ ذرہ بھر شبہ نہیں کہ مکہ جانے میں آپ علیہ السلام کے لئے سعادت ہوگی امام حسین علیہ السلام نے اپنے کاروان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس معروف شہرہ یعنی جو کوفے کجاتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جانتا ہو تو لکھا ہے ترماہ بن عدی توئرے می ملف ہے ترماہ بن عدی این سے ہے این دال چھوٹی ہے نے کہا کہ اے فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا راستہ جانتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آگے آگے چلو اور ہماری رہ بھری کرو تاکہ ہم تمہارے بتایا ہوئے راستے پر چلتے رہیں ترماہ آگے آگے روانہ ہوا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام وہ اصحاب اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے دوسرے دن ترماہ نے کاروان کو منزل عظیب این زالیے بے پر پہنچا دیا وہاں کاروان تو ہر نے ارز کیا کہ کل جو ہی اس مقام سے آپ علیہ السلام چلے تو عبید اللہ کا خط آ گیا جس میں اس نے مجھے بزدلی اور کمزوری کے تانے دیئے اور سرزنش کی کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا ہے اور ان کو میرے پاس کیوں نہیں لیا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوڑو ہمیں نینوہ جاتے ہیں اب چھوڑو ہمیں نینوہ جاتے ہیں ہر نے کہا میں نہیں جانے دوں گا اب میرے سر سے پانی نکل گیا ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس میرے ساتھ ہے جسے اس نے حکم دیا ہے کہ ہر کے ساتھ رہنا تاکہ جو کچھ میں بریکٹ میں لکھا ہے ہر کہوں یا کروں تو ہر روز کی خبر ابن زیاد کو دیتا رہے اصحاب حسین علیہ السلام سے زہر بن قین بجلی نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم سے بات نہ کریں اس سے جنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ان لوگوں سے جنگ کرنا آسان ہے جب تک دوسرا لشکر نہیں آتا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے زہر آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں جنگ کی ابتداء نہیں کروں گا اگر یہ جنگ کریں تو پھر دفاع میں ہم بھی لڑیں گے اس وقت اس وقت مسئلحت یہی ہے کہ کربلا جائیں کیونکہ فرات وہاں سے قریب ہے بلکہ کربلا سے نحر فرات متصل ہے اگر انہوں نے ہم سے جنگ کی تو ہم ضرور جنگ کریں گے اور خدا سے مدد اور نصرت طلب کریں گے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اسی مقام پر بیٹھ گئے امام حسین علیہ السلام نے کاغذ اور قلم لیا اور اشرافِ کوفے کی ایک جماعت کو جن سے امام علیہ السلام کو دوستی اور اتباع کی توقع تھی اس کا اس مضمون کا خط لکھا آئیے مضمون کا اس خط کا مضمون پڑھتے ہیں لکھا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم حسین بن علیہ السلام بن ابی دالی علیہ السلام ابی سلیمان بن سرد سواد ہے اس پہ پیش ہے اور پھر دال ہے سرد مسیب بن نخبہ رفعہ بن شداد عبداللہ بن وال ومومنین اما بات تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص ظالم حکبران دیکھے جو حلال خدا پتہ نہیں پھر ایک چیز میٹی ہوئی ہے پھر لکھا ہے اور حرام خدا کو حلال سمجھتا ہو اچھا یہ ہوگا کہ جو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال سمجھتا ہو اور خدا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے خلاف ہوں اور لوگوں پر ظلم کرتا ہو گناہوں کی ترویج کرتا ہو پھر بھی وہ اس حاکم کے کردار اور گفتار کو اچھا سمجھے اور اس کے کردار پر اعتراض نہ کرے تو وہ شخص اس کا مستحق ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے اور تم جانتے ہو کہ اس گروہ نے ہمارے حق کو غصب کیا ہوا ہے اور یہ لوگ مقصر ہیں اور ابلیس کے تابعے ہیں حدود خدا کو موت تل کر رکھا ہے حلال کو حرام سمجھا اور حرام کو حلال سمجھا ہے میں اپنے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا دوسروں سے زیادہ حقدار اور اہل ہوں جو آپ نے خطوط لکھے وفود بھیجے پیغام بھیجے وہ تمام بھول گئے ہو اگر اپنے قول کو وفا نہیں کرتے اور اہت توڑ دیا ہے جو تم سے بعید نہیں ہے کیونکہ میرے بابا بھائی اور چچازاد مسلم علیہ السلام سے یہی کچھ کیا ہے دھوکہ کھانے والا شخص وہی ہے جو تمہارے قول سے دھوکہ کھا جائے اور تمہاری بات پر اعتماد کرے پھر اس کے بعد کہے کہ اس خط کو بند کر کے مہر لگا کر قافی نون قین بن مسحر میم سین ہیرے مسحر سیدادی کو دیا کہ کوفے کے معروف لوگوں کو جا کر پہنچا دو ادھر قیس خط لے کر رب کوفے کی طرف روانہ ہو گیا ادھر عبداللہ دن زیاد نے کوفے کی طرف آنے والے تمام راستوں پر جاسوس مقرر کر رکھے تھے تاکہ امام مسین علیہ السلام کے کوفے کی طرف آنے پر انہیں یا ان کے قاسدوں کو گرفتار کیا جا سکے پس قیس جا رہا تھا کہ حسین حسین بن نمیر کے ساتھیوں نے اسے گرفتار کر لیا قیس حسین سے کہ در سے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگل گیا قیس کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس سے تفتیش شروع ہوئی ابن زیاد نے پوچھا تم تاکہ تجھے خط کے مضمون کا پتہ نہ چل سکے اور نہ ان لوگوں کا علم ہو جن کے نام وہ خط تھا ابن زیاد نے کہا کہ یہ خط کس نے لکھا تھا تو قیس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر ابن زیاد بولا کہ کن لوگوں کے نام خط لکھا تھا ممبر پر جا کر حضرت علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گالیاں دینا ہوں گی ان دو کاموں سے ایک ضرور کرنا ہوگا برنا تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا قیس نے کہا میں اس جماعت کو نہیں جانتا جس کے نام خط لکھا گیا میں ممبر پر جا کر گالی دینے کیلئے تیار ہوں ابن ازاد نے حکم دیا کہ اسے جام مسجد میں لے جاؤ تا کہ ممبر پر لوگوں کے سامنے علیہ علیہ السلام اور ان کی اولاد پر تبرہ کرے اور لوگ سنیں قیس کو مسجد میں لیا گیا لوگ جمع ہو گئے جب مسجد بھر گئی تو قیس کو ممبر پر سوار کیا گیا قیس نے اپنے خدبے میں پہلے خدا کی حم کی اور رسول اور اہل بیت رسول پر درود و سلام بھیجا پھر حضرت امیر المومنین علی 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 و سلام اور تمام اہل بیت علی و سلام پر لاکھوں درود و سلام دھیجے اور پھر عبید اللہ اس کے باپ سلام کا پیغام دیا کہ وہ کوفے کے خریب پہنچ چکے ہیں مجھے انہوں نے تم تک اطلاع دینے کے لئے بھیجا ہے پھر امام حسین علی علی السلام کے فضائل پڑے اور لوگوں کو امام حسین علی علی السلام کی بیعت پر عبارہ اور تحریز کی تے رئی سواد جب قیس کی تقریر ابن زیاد کو بتائی گئی تو اس نے کہا کہ اسے فوراں میرے سامنے پیش کرو قیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے دار علمارہ کی چھت سے نیچے بازار میں گرا دو قیس بن مسحر سید کو بندے ہاتھوں چھت سے بازار میں گرا گیا جس سے جسم کی آزا اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور قیس درجہ شہادت پر فائز ہو گئے جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو وہ بے ساخت روئے اور زبان مبارک پر بار بار یہ جملہ جاری ہوا کہ آپ فرماتے تھے کہ خدا رحمت کرے قیس پر اپنی ذمہ داری پوری کر دی امام حسین علیہ السلام کے صحابہ میں سے حلال حیلام بن نافی نے کہا کہ اے فرزند رسول علیہ سلام آپ کے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ تمام لوگوں کو اپنا دوست نہ بنا سکے بعض اصحاب ان کے مخلص اور محبت تھے جبکہ بعض منافق تھے جو اپنے آپ کو دوست ظاہر کرتے تھے اور دل میں دشمن ہی رکھتے تھے آپ علیہ السلام کے والد حضرت علی علیہ السلام سے ایسا ہوتا رہا بعض لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور علی 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 کے موافق چلتے تھے اور بعض لوگ مخالف تھے لہٰذا جن لوگوں نے آپ علی 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 اور پھر اپنے بیٹوں بھائیوں اور دیگر اہل بیت علی 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 کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے چہروں کو روتی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا اے اللہ ہم تیرے پیغمبر کی عطرت ہے ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہے ہمیں اپنے جد امجد کے حرم سے جدا کر دیا ہے اور بنی امیہ ہمیں قتل ظلم اور میرا دو محرم سن ایک سٹھ ہجری میں کربلا پہنچے امام حسین علیہ سلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کربلا یہی ہے سب نے کہا یہی عرض کربلا امام حسین علیہ سلام نے فرمایا ہاں یہ زمین زمین کرب بھی ہے اور زمین بلا بھی ہے یہی ہمارے جوانوں کے شہید ہونے اور محملوں کو بٹھانے کی جگہ ہے یہاں ہی ہمارے خود بھائے جائیں گے بس فراد کے ایک کنارے پر سمان اتار اور خیمے لگائے بھائیوں اور چچہ زادوں نے ہر بھائیوں اور چچہ زادوں نے ہر ایک نے اپنا خیمہ لگایا امام حسین علیہ سلام دلوار صاف کر رہے تھے تو ابو ذر غفاری کا غلام جو اب امام حسین علیہ سلام کی خدمت میں تھا اور امام حسین علیہ سلام یہ اشار پڑھ رہے تھے سامین یہ اشار عربی میں نیچے لکھا ہے کہ یہی دکھی اشار جناب زینب اور امہ خلصم نے سنے تو پوچھا اے بھائی یہ کس کے دکھی شعر ہیں یعنی یہ کون پڑھ رہا ہے جس اپنی شہادت کا یقین ہے حضرت علیہ سلام نے فرمایا نہیں میں جہاں بھی چلا جاؤں گا یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے رو کر فرمایا کہ اے کاش میں فوت ہو گئی ہوتی اور آج کا دن نہ دیکھ تھی میں نے نانا کی وفات کا دکھ دیکھا باب علی علی کی زخمی پیشانی دیکھی ماں زہرہ سلام علیہ کا زخمی پہلو پر ہاتھ رکھا دیکھا بھائی حسن علی سلام کے جنازے پر تین بھی دیکھے لیکن سب پر سبر کرتی رہی کیونکہ حسین علی سلام زندہ تھے لیکن آج وہ دن ہے کہ حسین علی سلام مجھ ہتی شہادت کی خبر دے رہے ہیں یہ ہے افسوس ہے اس دنیا فانی پر بی بی تکبر بہن کرتی تھی اور تمام حسین کاروان کی عورتیں روتی تھی اب یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ مترجم دو محرم کو حسین علی سلام کے سامنے جی بھر کر رو رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ حسین علی سلام کے بعد ہمیں رونے بھی کسی نے نہیں دینا اب نیچے لکھا ہے کہ حضرت امہ کنس نے یوں بین کیا کہ وہ محمد آ وہ امام حسین علیہ السلام تمام بیبیوں کو حسل اور تسلی دے رہے تے کہ سبر کرو میری بہنوں قضاء الہی پر راضی رہنا کیونکہ زمین و آسمان میں ہر زندہ نے ایک دن موت قضاء قچک نائے ہر چیز فانی ہے خدا نے تمام چیزوں کو اپنی کمال قدرت سے پیدا کیا اور اپنی سب کے سب چلے گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے اے بینوں اے ام گنسوم اے زینب صلی اللہ علیہ جب مجھے قتل کیا جائے تو گریبا چاک نہ کرنا اور ایسا کلمہ نہ کہنا کہ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اسی اسنا میں اُغربی کربلا پہنچ گیا امام علیہ سلام کے خیام کے سامنے اپنے خیمے لگائے اور ابن زیاد کو امام حسین علیہ سلام کے کربلا پہنچ نے کی اطلاع دی جس کی جواب میں عبید اللہ بن زیاد دی امام حسین علیہ سلام کے نام یہ خط لکھا اما بعد اے حسین علیہ سلام میں نے سنا ہے حکم پر راضی ہو جاؤ اور اس کی بیعت کر لو و سلام جب یہ خط امام حسین علیہ سلام کی پاس پہنچا تو پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خدا تھی ناراض کی پر مخلوق کی رضا کو مقدم سمجھے عبید اللہ ابن زیاد کے قاسد نے اس خط کا جواب چاہا تو امام حسین علیہ سلام نے فرمایا یہ خط قابل جواب ہی نہیں اور ساتھ لکھا پھر قاسد چلا گیا اور جو امام حسین علیہ سلام سے سنا تھا عبید اللہ بن زیاد کو جا کے بتایا عبید اللہ کو غصہ آیا اس نے اپنے دوستوں کو بلائیا اور کہا کہ ہر حال میں ہر حال میں حسین علیہ کو قتل کرنا ہے تم میں سے کون ہے جو اس خدمت کو قبول کرے اور اس کو قتل کر دے اس کے بدلے میں جس شہر کی ولایت اور حکمرانی چاہے میں وہ دیتا ہوں کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے مسافات کی تمام جاگیر دوں گا لہٰذا جلدی میرے پاس آجا عمر سعید آیا ہے ابن زیاد نے کہا کوئی شخص امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کو پسند نہیں کرتا یہ کام تجھے کرنا ہوگا اور اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے فارغ کر دے تو رہ کی حکومت تجھے مل جائے گی عمر بن سعید کام گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر اگر مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے معاف کر دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا ابن زیاد نے کہا کہ تجھے اس کام سے اس شرط پر معافی مل سکتی ہے کہ رہ کی مولد دے تاکہ میں سوچ کر فیصلہ کر امیر زیاد نے کہا سوچ لو عمر گھر گیا اپنے دوستوں اور قریبیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا لیکن کسی شخص نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر جاگیر لینے کا مشورہ نہ دیا بلکہ سب نے اس خوف خدا ورسول نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کی قسم اگر دنیا میں تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ خون حسین اپنی گردن پر لے کر اس جہان سے چلا جائے عمر خاموش تھا لیکن دل میں رہ کی ولایت سے جدہ نہیں ہونا جاتا تھا دوسرے دن صبح ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے پوچھا کہ اے عمر بن سعید کیا سوچا ہے عمر بن سعید نے کہا اے امیر تو نے انام کا اعلان کیا امام حسین کی بات کرنے سے پہلے میں بہت خوش تھا اور لوگوں نے مجھے مبارک بات دی اب اگر انام واپس کر لے تو میں بہت شرمندہ ہوں گا اے ابن زیاد مجھ پر مہربانی فرما اور مجھے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے معاف کر دے اور جاگیر ری بھی مجھے دے دے آج کوفے میں ایک ایسی بزرگ جماعت موجود ہے جیسے عسامہ بن خارجہ محمد بن عشس قصیر بن شہاب بغیرہ ان میں سے کسی کے ذمہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا کام سوم دے تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیں گے بلکہ تیرا احسان سمجھیں گے اور مجھے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے معاف کر دے ابن زیاد نے کہا کہ کوفے کے معروف مجھے گنواتا ہے میں خود ان سب کو دیکھ رہا ہوں اگر میرا دل امام حسین علیہ السلام سے فارغ کر دے تو تو میرا عزیز دوست ہوگا ورنہ رہ کی ولایت کو بھول جا اور گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاتا بیٹھ جا تاکہ تجھے کہیں بھی مجبور کر کے نہ بھیجوں عمر خاموش ہو گیا پھر اس کے لئے تیار ہو جاؤ کہ ہم تیری گردن اڑا دیں گے اور تیرا گھر لوٹ لیں گے عمر نے کہا کہ جب نوبت یہاں تکہ پہنچی ہے تو اب وہی کروں گا کہ جو امیر کہے گا ابن زیاد نے اس کی تعریف کی انعام دیا اور چار ہزار کا لشکر دے کر رہ کی ولایت دینے کا وعدہ کیا اور وہ بدبخت شقی رہ کی ولایت کی محبت میں اس کام پر آمادہ ہو گیا اور لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لئے آ گیا جبکہ زمین اور آسمان نے تاجب کیا اور اس پر ہس رہے تھے بلکہ لانت کر رہے تھے کہ اس فانی دنیا کی لالچ میں نہ خوف خدا ہے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے شرم بلکہ بے باق طور پر اس عمل کو قبول کر لیا ہے حالکہ یہ دنیا جب تک ہے ملائقہ مقربین اور انبیاء مرسلین کی لانت جاری رہے گی اور ملعون یہ بھی نہ اور ملعون یہ بھی نہ سوچتا تھا کہ کہاں اور کدھر جا رہا ہے ابن زیاد نے کہا کہ حسین بن علی علیہ السلام اور اصحاب کو فراد سے دور کر کے ایک گھونٹ پانی نہیں دینا عمر بن سعید نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کروں گا تو یوں یہاں پر عمر بن سعید کے ساتھ کے جو واقعات وہ ہم نے پڑھ لیے اور آئیے پھر اب اس سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کیا عمر بن سعید امام حسین کا قاتل ہے یا پھر ایسا کرتے ہیں سامین کے اس ریڈنگ کی نشیس میں ہم یا رک جاتے ہیں اور کیونکہ اگلا جو ہے کہ عمر بن سعید امام حسین کا قاتل ہے اس حوالے سے تھوڑی سی یہاں پر ڈسکشن زیادہ ہے تو ہم اگلی نشیس میں پڑھ لیں گے یاد رہے کہ یہ ریکارڈنگ میں کربلا سے کر رہی ہوں اور کربلا میں خیام حسینی میں جہاں پہ خیامے تھے اور جب یہ یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ مولا پہنچ گئے کربلا میں تو میری نظروں کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو میں زیارت کر رہی ہوں آج کل اور میری دعا ہے کہ اس ریکارڈنگ کو جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے اور وہ بھی زیاراتیں حسین علیہ السلام کے لئے کربلا تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ میری دعاوں میں بھی اثر کرے اور میری بھی زیارات قبول کرے آمین یا رب العالمین